بزنس آف سینما فلم ایک ایسا پروجیکٹ انہوں نے سائن کیا ہے جو ہو سکتا ہے کہ ان کے کریئر کے لیے ترننگ پوائنٹ ہو جانیں گے کہ آخر ورون دھون کے پاس اس وقت ایسی کون سی خاص فلم ہے جس کا ذکرم کرنے والے ہیں خاص کر ذکر کریں گے ایک ایسی فلم کا جس کے بارے میں شروعاتی جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے بعد اس پروجیکٹ میں دلچسپی بڑھ گئی ہے مگر کہانی ایسی جو ورون کے کردار کے لیے ان کے کریئر کے لیے میل کا پتھر تو ثابت ہو سکتی ہے نہ صرف فلم کی کہانی بلکہ فلم کو بنانے والے ڈریکٹر کا نام سن کر بھی آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہونے والی ہے ایک گیم چینجر فلم ایک طرح سے کریئر ڈیفائننگ فلم ورون دھون کے لیے جس ڈریکٹر کے ساتھ ورون کام کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات میں بنائی جانی گدار اور ایک حسینہ تھی جیسی بہتی دمدار فلم ہے اور حال فلحال دھمال کیا اپنی فلم اندھا دھون سے جی ہاں عشمان کھرانا والی اور ورون دھون کے ساتھ بھی انہوں نے ایک فلم بتائی جس کا آگے ہم ذکر کریں گے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیں شیرام راگون تھرلر فلموں کے ماسٹر مانے جاتے ہیں لیکن اس بار جانر تھوڑا الگ چنا ہے فلم کا نام اکیس ہے اور یہ کہانی ہوگی بھارت کے سب سے ینگ لیفٹیننٹ رہے شہید ارون کھیترپال کی شہادت اور شوری کی داستہ ورون اس فلم کی خاص تیاری کر رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ یہ فلم اگلے سال فروری سے فلور پر جائے گی سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو صرف اکیس سال کی عمر میں شہید ہوئے ارون کھیترپال کی کہانی بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ ایسے آفیسر تھے جنہیں انیس سو اکھتر کے بھارت پاکیود میں بڑی وپریت پرستیتیوں میں شامل ہونے کا موقع بھیلا جبکہ اس وقت تک انہوں نے آرمی کا جو ینگ آفیسر کا کورس ہوتا ہے جو ایک ضروری چیز ہوتی ہے وہ کورس بھی پورا نہیں کیا تھا لیکن زد کی وجہ سے وہ فرنٹ پر گئے اور ان کو ایک سینئر آفیسر کی سرپرستی میں ان کے پوری طرح سے دیکھ ریک میں ایک ٹینک کی ذمہ داری دی گئی لیکن موچے پر پہنچے ایک گھنٹا بھی نہیں ہوا کہ جو آفیسر ان کے ساتھ گئے تھے جو صوبیدار ان کے ساتھ گئے تھے وہ شہید ہو گئے اور پھر اکیس سال کے اس نوجوان نے اس جاباز جوان نے جو کیا وہ دلیری کی ایسی داستہ ہے جو آپ کے رنگٹے کھڑے کر دے گی آنکھیں نم کر دے گی اور فلم اور ان کی اسی کہانی کو بیان کرے گی ان کے ینگ ڈیس کو بھی بات کرے گی ان کے شروعاتی دنوں کے بارے میں بھی بتائے گی اور ان کی بہادری کو ورن دھون پر بڑے پردے پر پیش کریں گے اور واقعی یہ فلم ان کے کریئر کے لیے نرنائک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ شیرام راگون کے ساتھ کام کیے تھے تو فلم آئی تھی بدلہ پر اور تب بھی وہ فلم ان کے کریئر میں ایک نیا موڈ لے کر آئی تھی کافی تعریف ہوئی تھی اس فلم کی بھی اور اس فلم کے علاوہ ورن کے پاس اگر ہم دیکھیں ان کی کٹی میں یعنی ان کے پاس جو فلمیں ہیں وہ کافی زبردست ہیں ستری بنانے والے امر کوشک کی ایک فلم ہے بھیڑیا جو ہے تو ہورر کومیڈی لیکن سیو دہ فورس تھیم پر آدھارے تھے اور اس کی کافی چرچہ ہے اس کے علاوہ گوڈ نیوز بنانے والے راج مہتا کی فلم جگ جگ جیو بھی ان کے پاس ہے اور ان سب کے بیچ ایک بڑا پروجیکٹ انہوں نے ہتھیایا ہے پریانکا چوپڑا کے ساتھ ان کی دھماکے دار امریکن ڈراما سیریز سیڈا ٹیل کی انڈین ایڈاپٹیشن بھی آنے والی ہے تو کل ملا کر ورن کے لیے آنے والا وقت ہے کافی دھماکے دار آپ بھی اپنی رائے دیجئے کہ خاص طور پر شہید ارون کھیترپال کی بائیو پک میں ورن کی کاسٹنگ کو لے کر اور اس فلم کو لے کر اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جائیے اور کنٹینٹ پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے خیال رکھئے گوڈ بائی اور ٹیک کیا موسیقی